ہلو ویورز ویلکم ٹو بیسٹ اینجر ٹریول کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا اور اس کو اس نیوز کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے ایمیررز سے بھی بات کی اور فلائی دو بھئی والوں سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی اس نیوز کی تصدیق کر دی ہے اس کی پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو شروع سے لے کر لاس تک دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو گائز بات کریں گے کن لوگوں کو ریکوائیڈ نہیں ہے اگر تو آپ کا ویزا نیو ہے تو آپ کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی چوس نہیں کرنا آپ نے ڈریکٹ ویزا لینا ہے ٹگر لینا ہے تو آپ جا سکتے ہیں جیسا کہ ریزیڈنٹ ویزا ہو گیا ٹورسٹ ویزا ہو گیا یا فیملی ویزا ہو گیا یا انویسٹر ویزا یا کسی اور کیٹاگری کا ویزا جو دبائی گورنمنٹ نے آلاؤ کیا ہے اگر تو آپ کے پاس یہ ویزا ہے نیا ویزا جو ہے تو آپ دبائی کے لیے ٹرول کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اپروول تو اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو وہ بھی ریکوائیڈ ہے ان کو ضرورت نہیں ہے جی ڈی آر آف یا آئی سی اے کا اپروول لینے کے لیے اور ان دس کنٹریوں کے علاوہ ان دس کنٹریوں کا میں نام بتا دیتا ہوں ان کو ابھی تک وہی رول ہے کہ اگر تو آپ کا ابو دبی کا ویزا ہے تو آپ کو جی ڈی آر ایف میں اپلائی کرنا ہوگا اور اگر آپ کا دبائی کا ہے تو آپ کو آئی سی اے میں اپروول لینا ہوگا یہ دس کنٹریوں کے نام بتا دیتا ہوں یہ بنگلہ دیشی انڈین نجیریہ پاکستان سری لنکا سودافری کا اوگانڈا ویڈنام زمبیا اور انڈونیشیا اگر آپ کا تعلق ان کنٹریوں میں سے کسی کا کسی میں سے ہے تو آپ کو جی ڈی آف کا بھی اپروول چاہیے اور آئی سی اے کا بھی اپروول چاہیے سو اگر آپ کا کسی اور کنٹری سے جس طرح فلیپین ہے اور جس طرح نیپال ہے یہ وہ کنٹری ہیں جن کو جن کا گورنمنٹ نے کینسل کر دیا جی ڈی آر ایف اے اور آئی سی اپروول یہ ویڈاوٹ اپروول کے ٹرول کر سکتے ہیں یو اے کے لیے ٹھیک ہے اور پاکستان سے آپ اگر ٹرول کر دیے ہیں یا انڈیا سے تو آپ کو فورٹی ایٹ آور بی فور ڈپارچر پی سی ایر ٹیسٹ کروانا ہوگا اور ریپی ٹیسٹ ائرپورٹ پر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں اس طرح ویزے کی بارے میں ائر لائن کے بارے میں فیر کے بارے میں انفرمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ویزٹ کرتے رہیے گا تھانک یو فار ووچنگ تھانک یو سو مچ موسیقی